صورتحال کچھ یوں ہے کہ جو کچھ صحافی ہیں پاک پاکستان کے اور اس میں باشمول مسلم کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان سب نے کھپ ڈالا ہوا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ مقافات عمل ہے کیونکہ مجیب و رحمان نے اکتر میں یہی کچھ کیا تھا تو اس کے ساتھ اب وہی کچھ ہو رہا ہے وہی لوگ جو اسے ہیرو مانتے تھے وہی بنگالی جو مجیب و رحمان کو ہیرو مانتے تھے اب وہی بنگالی مجیب و رحمان کے پتلے گرہ رہے ہیں ان کو جلا رہے ہیں اور اس کی بیٹی کو جونا جلا وطن ہونے پہ مجبور کر دیا کہ بنگالیوں کو اب شاید اندازہ ہوا ہے کہ مجیب و رحمان وہ صحیح بندہ نہیں تھا غدار تھا اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو ہمارے پاکستانی لوگ تھے وہ انیسٹ تھے ان کو اس بات کا کوئی صدمہ ہے یہ اکل کے اندھے اس بات کو بلکل کیونکہ ان کی اپروچ ہے نہیں امران خان ان کے بارے میں صحیح کہتے رہتے ہیں ایک تو یہ لوگ بڑھے لکھے نہیں ہیں اوپر سے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں بنگالی جو لوگ ہیں ان میں جو یہ انقلاب کا مادہ ہے نا وہ شاید انہیرٹ ہے کیونکہ مجیب و رحمان ایک عوامی لیڈر تھا تو اس لیے انہوں نے مجیب و رحمان کا ساتھ دیا اس کے بعد جب حسینہ واجد آئی ہیں تو اس نے پھر فیملی سسٹم کو جو نا اس میں سیاست میں انہیرٹ کیا خود بیس سال سے بیٹھ گئی اور اس نے جمہوریت کا جو نا بنگلہ دیش سے کلکمہ کر دیا تو وہ بنگالی لوگ بیسیکلی اسی امریت کی تو خلاف تھے اسی امریت کے خلاف تو وہ اٹھے یحیاء خان کے خلاف یحیاء خان سے ان کو اور کیا مسئلہ تھا وہ یہی چاہتے تھے کہ ڈکٹیٹر ہمارے ملک کو نہ چلائے جمہوریت ملک میں ایک حقیقی ازادی ہو جب مجیب و رحمان کے ذریعے ان کو ازادی حاصل ہو گئی تو اس کے بعد وہ مجیب و رحمان کے ساتھ تھے جب حسینہ واجد نے آ کے اسی امریت کو انہیرٹ کرنے کی کوشش کی بنگلہ دیش میں تو اس کے بعد وہ لوگ دوبارہ کھڑے آو گئے ان لوگوں نے پھر وہی اکتر والے سینریو کو رپیٹ کر دیا کہ ہم امریت میں کسی صورت بھی سانس نہیں لیں گے تو کیونکہ امریت میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ ضبط ہو جاتے ہیں لوگوں کے جو آئین کے تحت ان کو حقوق حاصل ہوتے ہیں عدلیاں وغیرہ ساری چیزیں کمپرومائز ہو جاتے ہیں ہاتھ دیا ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اپنی مردی کا لگا دیا بیس سال سے خود کوششی پر بیٹھ گئی اور اردکرد اپنے پورے فیملی سسٹم کو انہیرٹ کر لیا جس کے خلاف بنگالیوں نے دوبارہ اکتر کو رپیٹ کر دیا جو انہا علم حق بلند کیا ان پٹھواریوں کو یہ جو دو چار گینے چونے صحافی ہیں جن کا تاریخ سے اور جو انہا لاجک سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بیٹھ کے جو انہا پوسٹیں کر رہی ہیں جن میں سرے فیرست جنہا ہینا پرویز بٹ سہب آئے تو ان کو چاہیے کہ دیکھیں وہ تھوڑے سی تاریخ کو بھی اور بنگالیوں کے نیچر کو بھی اس کے بعد پھر اس پر کمیٹ کریں اس وقت مجھے اجازت دیجئے کہ آپ نے دعاوں میں یاد کی تینکیو اللہ حافظ